آج ویو تری سکسٹی میں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی میں ہوں صدواللہ خالد آج ہم کیپٹل ہل کے سامنے کھڑے ہیں اور کیپٹل ہل کے لیے آنے والے چند مہینے انتہائی اہم ہیں امریکی صادر اور ایوان نمائندگان کے انتخابات کے علاوہ امریکی سینٹ کی بھی ایک تہائی نشستوں کا فیصلہ نومیمبر میں ہونے جا رہا ہے امریکہ کے دوہزار بیس کے صدارتی انتخابات جو پہلے ہی تاریخی نویت کے انتخابات مانے جا رہے تھے صدر ٹرمپ کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے اور بھی غیر معمولی حیثیت اختیار کر گئے ہیں اگرچہ صدر ٹرمپ کو کل ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ان کے فیزیشنز کے مطابق وہ ابھی مکمل طور پر خطرے سے باہر نہیں ہیں اب جبکہ امریکی انتخابات میں ایک ماہ سے بھی کم کا عرصہ باقی رہ گیا ہے آنے والے دنوں میں امریکہ بھر کی نظریں صدر کی صحت پر مرکوز رہیں گی اس وقت امریکہ بھر میں اور خاص طور پر مقتدر سیاسی حلقوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی بیماری صدارتی انتخابات کی سیاست اور الیکشن کیمپین پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے صدر ٹرمپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد صدر ٹرمپ نے صدر ٹرمپ کی تصدیق کے بعد ان کے خلاف منفی سیاسی اشتہارات روک دیئے ریپبلیکن نائب صدارتی امیدوار مائک پینس اور ان کی ڈیموکراتک حریب کاملہ ہیرس کے درمیان مباحثہ بدھ کو ہونا ہے جبکہ عوامی رائے کے کئی جائزے صدر ٹرمپ پر جو بائیڈن کی بڑھتری دکھا رہے ہیں لیکن اب اس سوال میں دلچسپی بڑھے ہی ہے کہ صدر ٹرمپ کی صحت سیاسی مہم جوئی کے باقی ماندہ ہفتوں پر کیسے اثر انداز ہوگی ایک تبدیلی تو بائیڈن کیمپ میں محسوس کی گئی کہ صدر ٹرمپ سے اختلاف کے ساتھ ہی ان کی بیماری پر تشویش کا اظہار بھی کیا جائے یہ سوال سیاست کے بارے میں نہیں بلکہ ٹرمپ کی جلد اور مکمل صحتیابی کے بارے میں ہے ہم اپنی سیاسی مہم کے دوران جو بائیڈن کی لیڈرشپ کے انداز کو جاگر کرنے کے علاوہ ان کے تجربے اور ملک کو اکٹھا کرنے کی منفرد صلاحیت کے ذریعے مشترک تدری تلاش کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں گی ٹرمپ کیمپین کے سینئر ایڈوائزر جیسن ملر کے مطابق صدر ٹرمپ نے بہت سے احتیاطی تدابیر اپنائی ہیں اور اس بائیڈر کے خلاف جنگ میں بھی خود کو ایک لیڈر ثابت کیا جیسے کہ ہم نے جو بائیڈن کے حوالے سے بھی دیکھا میرا مطلب ہے ہم سب خود کو باقی زندگی کے لیے تہخانے میں بند نہیں کر سکتے ہمیں باہر نکل کر اپنی زندگیاں جینی ہیں رسک لینے ہیں ریکسین بنانی ہے اور اس وائرس کو شکست دینی ہے جبکہ رپبلکن پارٹی کی سیاسی مہم سے منسلک ایلیس سٹیورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے لیے یہ بیماری ایسے ووٹرز کو مائل کرنے کا اچھا موقع ثابت ہو سکتا ہے جو اب تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے انہیں ایسے ووٹرز پر توجہ دینی چاہیے جو ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے ہمدردانہ لہجہ اس بیماری کی سنجیدگی پر گفتگو صدر ٹرمپ کو ایسے ہی ووٹرز اپنی جانے مائل کرنے میں مدد دے سکتی ہے ایک بات تو ثابت ہے کہ وائٹ ہاؤس جیتنے کی اس کانٹی کی دور میں ابھی کوئی بھی پیش کوئی کرنا قبلس وقت ہے میچل کوئن کے ساتھ فائزہ بخاری وائس آف امریکہ تہشدہ پروگرم کے مطابق پندرہ اکتوبر کو دوسرا صدارتی مباحثہ ہونا ہے کچھ حلقوں میں اس کے انعقاد کے حوالے سے تشویش بھی پائی جا رہی ہے لیکن دوسری جانب نائب صدر کے لیے الیکشن لڑنے والے ریپبلکن نائب صدر مائک پینس اور ڈیموکریٹک سینیٹر کاملا ہیرس بدھ کے روز ہونے والے مباحثے میں ایک دوسرے کیامنے سامنے ہوں گے یہ مباحثہ روایتی صدارتی اور نائب صدارتی مباحثوں سے مختلف اور کئی حوالوں سے دلچسپ اور دیکھنے کے لائق ہوگا آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ سے کہ اس مباحثے میں مختلف ہوگا کیا نائب صدر کے عہدے کے لیے امیدواروں کے درمیان مباحثہ سیاسی طور پر کم اہم سمجھ جاتا ہے میرے خیال میں نائب صدر کے مباحثے اکثر زیادہ دلچسپی کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ امیدواروں کا زیادہ دعو پر نہیں لگا ہوتا وہ خود کو زیادہ آزاد محسوس کرتے ہیں اور جو کچھ کہنا اور کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں بودھ کے روز ریپبلیکن نائب صدر مائک پینس اور ان کی ڈیموکرائٹک مد مقابل سینیٹر کاملہ ہیریس کے درمیان ہونے والا مباحثہ کئی حوالوں سے دلچسپ اور دیکھنے کے قابل ہوگا کاملہ ہیریس کی نامزدگی کی تاریخی نویت اور یہ حقیقت کہ ایک بڑی جماعت سے پہلی مرتبہ ایک سیاہ فام خاتون امیدوار مباحثے میں شامل ہوں گی لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا جنرل ڈین فراور وہ پہلی خاتون تھی جو نائب صدر کے ٹکٹ پر سامنے آئیں جارج بوش سینئر اس وقت ان کے مد مقابل تھے مجھے یاد ہے کہ اس بارے میں بہت خدش آتے کہ نائب صدر بوش کیسے ایک خاتون مد مقابل سے بحث کرتے ہیں وہ بہت تگڑے امیدوار اور بہتری مقرر مانی جاتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ کیا کب کہنا چاہیے لیکن وہ یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہتے تھے کہ جس سے لگے کہ وہ اپنی خاتون مد مقابل کو حراسہ کر رہی ہے سن 2008 میں ووٹرز سارا پیلن اور جو بائیڈن کا مباحثہ سننے کے بھی بہت مشتاق تھے جو بائیڈن اور سیر پیلن کے نائب صدارتی مباحثے سے بہت زیادہ توقعات تھیں صدارتی مباحثے کی تاریخ میں یہ واحد وقت تھا جب نائب صدارت کا مباحثہ صدارتی مباحثے پر چھایا رہا لیکن ایسا بھی نہیں کہ صدارتی مباحثہ کچھ کم تھا کیونکہ اس میں بھی تو براک اوبامہ جیسے بہترین مقرر تھے اور اب صرف ٹرمپ نے کرونا کی تشخیص کے بعد بائیک پینس اور کاملہ ہیرس سے زیادہ توقعات مابستہ ہیں کاملہ ہیرس سینٹ کی کمیٹی برا انصاف میں چھپتے ہوئے سوالات کے لیے جانی جاتی ہیں وہ خود جانتی ہیں کہ کس سوال کا جواب کیسے اگلوانا ہے لہٰذا میرے خیال میں وہ ایک مضبوط مقرر ہو سکتی ہیں دوسری جانے پینس مشکل حالات میں بھی حواظ بحال رکھنے اور جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینے کے لیے مشہور ہیں لہٰذا ان کا کسی جال میں بھنسنا مشکل نظر آتا ہے بیواری سے قطع نظر سرد ٹرمپ چوہتر اور جو بائیڈن ستتر سال کے ہیں جبکہ اس نائب صدارتی مباحثے کے دورست نتائج ہو سکتے ہیں اگر چار سال پہلے کی طرح پینس اس پار بھی اچھے مقرر ثابت ہوئے تو دوہزار چوبیس کے لیے وہ ریپبلکن جماعت کے ایک مضبوط امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں اور یہی کاملہ ہیرس کا معاملہ ہے ان کی عمر کو دیکھ کر آپ ان کے ایک طویل سیاسی مستقبل کی پیش کوئی کر سکتے ہیں لیکن تجیہ کاروں کی نظر میں اتنی دور کی سوچ ان کے موجودہ مقصد سے انہیں دور کر سکتی ہے لہٰذا ابھی انہیں اپنی موجودہ مہم پر ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے خیال میں کاملہ یہ دلائل دیں گی کہ کیوں صدر ٹرم کو دوبارہ آفس نہیں سمبھالنا چاہیے اور پھر پینس اپنے چار سالوں کی کارکردگی کا دفاع کریں گے یہ سب دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا نائب صدارت کے امیدوار بھٹ کے روز ریاست یوتا کے شہر سالٹ لیک میں آمنے سامنے آ رہے ہیں سٹیو ریڈش کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ امریکی صدارتی اندخابات کے حوالے سے اہم معلومات جاننے کے لیے جس کے علاوہ پاکستان اور خطے بر کی خبروں کے لیے آپ آسکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو پر ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو ویو اے موٹرو ویر ایپ کیس سے جہاں ملک بھر میں لوگ خواتین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہیں قانون سازی اور سخت سزائیں نہ ہونے کی شکایات بھی کی جا رہی ہیں بعض ماہرین کی نظر میں پاکستان میں قوانین کی کمی نہیں ہے بلکہ ان کے طلاق کا مسئلہ ہے جبکہ بعض اوقات خواتین کے تحفظ سے جڑے اہم قوانین اسیمبلیوں تک پہن جاتے ہیں لیکن منظوری میں سالہ سال لگ جاتے ہیں پشاور سے عمر فاروق ہمیں بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں گھریلو تشدد بل گزشتہ چھ سال سے اسیمبلی سے پاس ہونے کا منتظر ہے خیبر پختونخواہ میں گزشتہ دس سالوں کے دوران خواتین پر تشدد کے تقریباً آٹھ ہزار کیسز پولیس کے پاس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ان میں تقریباً چار ہزار تین سو واقعات میں خواتین کو قتل کیا گیا لیکن گزشتہ چھ سالوں سے گھریلو تشدد بل مذہبی سیاسی جماعتوں کے اعتراضات اور اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز کے باعث صوبائی اسمبلی سے پاس نہیں ہو با رہا پشاور ہائی کورٹ کے وکیل ریاض الدین احمد کا کہنا ہے کہ صوبے میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے قوانین پہلے سے موجود ہے تاہم ایک سپیشلائزڈ قانون کی کمی محسوس کی جا رہی ہے اس مجوزہ قانون کے تحت زلے کی سطح پر پروٹیکشن کمیٹ یا تشکیل دی جائیں گی جہاں خواتین شکایت کر سکیں گی تاہم اعتراض ہے کہ تنازی کی صورت میں مسئلے کو کمیٹی کے سپرٹ کرنے کے بجائے فریقین کے خاندانوں کو مسالحت کرنی چاہیے اس کے علاوہ ازدواجی رشتے میں جنسی تشدد کے لفظ پر بھی اعتراض ہے کریلو تشدد قانون کی غیر موجودگی میں نیجی سطح پر خواتین کے تحفظ کی کوششیں کی جا رہی ہیں وفا وزیر نے زمون جندن کے نام سے ایک آن لائن پلیٹ فارم تیار کیا ہے جس سے خواتین گھر بیٹے اپنے مسائل ان تک پہنچا سکتی ہے اس وجہ سے جب یہ کرونا کوئر نائنٹین کا میجر ایشو آیا ہے سارا لوگ ڈاؤن ہو گیا لوگ گھروں میں محصور ہو گئے تو اس 3 منز کے ٹائم کو میں نے یوٹیلائز کرنا تھا اس پر میں نے ورک آؤٹ کیا کہ باقی میں ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جو لوگ گھر بیٹے بیٹے اپنا مسئلہ ہم تک پہنچا سکے اور ان کا سلوشن ہوں ان کو دور سٹیپ پہ دے سید جمال اپنی بہن کے ساتھ قانونی رائے لینے آئے ہیں جن پر ان کا شوہر جسمانی تشدد کرتا ہے انہوں نے وفا وزیر کے بنائے ایپ کی مدد سے وکیل سے رابطہ کیا ہے ہم نے تھانے میں ایف آئی آر بھی دائر کی ہے ابھی تک وہ جرگے کے لیے نہ ہی باتچیت کے لیے آئے ہیں آخر کار ہم زمون جندون ویب سائٹ کی طرف آئے اور انہوں نے ہماری رپورٹ یہاں پہنچائی صوبائی اسملی کے ومن پارلیمنٹری کاکس کی رکن آئیشہ بانو نے سنفی برابری کے لیے اقوائے متحدہ کے بنائے گئے اتحاد یو ان ومن کے ساتھ مل کر خواتین کے لیے موجودہ قوانین میں خامیوں اور نئے قوانین کی ضرورت پر ایک تجزیہ کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ گریلی تشدد کے ساتھ ساتھ کئی دیگر معاملات پر قوانین کی کمی یا ان کے اطلاق میں کمزوری خواتین کو کمزور کر رہی ہے اگر لڑکے ہیں تو ان کو زیادہ تنخائی ملتی ہیں اگر بچیاں ہیں تو ان کو کم ملتی ہیں بچوں کو کم موجیا جاتا ہے جو کہ کرنا نہیں چاہیے لیکن جس کے اوپر افیشلی بھی ایک بین لگاوا ہے لیکن ایک چیز پھر بھی ایکسسٹ کرتی ہے نوٹ جس دس پھر ہمارے ہوم بیسٹ ورکرز ہیں ان کی لوہ ہماری پینڈنگ ہے اس کے علاوہ ہمارے سکھ میریج لوہ ہے ہندو میریج لوہ ہے تو یہ جو ساری چیزیں تھی ان کی اوپر ہماری ایک ٹیلیبریشن ہوئی تھی عائشہ بانو کہتی ہے کہ اپوزیشن اور مذہبی جماعتوں کے اعتراضات ختم کر کے گریلو تشدد کے قانون کا بل تیار ہو چکا ہے اور انہیں امید ہے کہ جلد صوبائی اس عملی سے منظور کر لیا جائے گا تاہم دینی جماعتوں کی طرف سے اس کی منظوری پر اعتراضات کا امکان اب بھی موجود ہے عمر فاروق ویسف میرکا پشاور امید حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے افغانستان کے یا پھر پاکستان کے انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کے بعد پر محراز ہو جانا یا پھر دانیہ بجانے تھوڑے ہی ہیں افغانستان کے حکمران چھن لے خدا بس اتنی سمجھتے کہ جو جیسا کہیں ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں اتنی بڑی جن پاکستان ٹیلزم اخلاف بڑھ رہا ہے اس پروفیشن میں نا انہیں بس اتنی ستو خواب ہیں خبر جیسی پہنچے ویسی ویو تری سکسٹی صرف آج نیوز پر پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں نمائع کمی کے پیش نظر تعلیمی اداروں کے مرحلہ وار کھولنے کے بعد حکومت نے ملک بر میں شادی ہالز بھی کھول دیا ہیں لیکن ایک تو ہالز میں مہمانوں کو محدود تعداد میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے اور ساتھی ساتھ انہیں چھ فٹ کے فاصلے پر بیٹنا ہے اور ماسک بھی پہن کر رکھنا ہے نظر اسلام کی شادی ہال مالکان سے بات ہوئی جن کا کہنا ہے کہ اس اجازت کے باوجود انہیں جلد منافع کی امید نہیں ہے شادی ہال میں مہمانوں کا استقبال کبھی پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے کیا جاتا تھا بھاج ٹیمپریچر گن سے ہو رہا ہے محمد حسان غالب ان ہزاروں نوجوانوں میں شامل ہیں جن کی شادی کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث تاخیر کا شکار ہوئی حسان قطر میں ملازمت کرتے ہیں اہلے تو کرونا وائرس کے باعث سفر کرنے کی اجازت نہیں ملی اور جب شادی کا دن آیا تو ایس او پیس پر عمل کرتے ہوئے نہ ہی روایتیں رسمے ہو سکیں اور نہ دوستوں کے ساتھ ہلا گلہ یہ میری شادی ہے یہ سیون ففٹی لوگوں کا ہال ہے لیکن سیون ففٹی میں ہم نے ون تھرٹی ایجسٹ کیا ہے تو اگر اس طرح کہ آپ میئرز کو کنسیڈر کریں اور پھر اپنا ایونٹ پلان کریں تو ایٹھنک ایٹس فیزیبل تو اینٹری پرمیٹ اپنی جاب سیکیورٹی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی شادی تیسری دفعہ اور آخری دفعہ بڑی مشکل سے پلان کی ہے بٹ ایم سکسفل ایم مری ہیپی الحمدللہ ہم لوگوں نے ایٹیس ایس او پیس کو فالو کیا ہماری ایٹھنک نیشن نے تو فائنلی ہم نے آج یہ دن دیکھ ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ ایونٹ کر سکیں سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے شادی ہالز کو گنجائش سے آدھے مہمانوں کو جگہ دینے کی ہال میں داخل ہوتے ہوئے ٹیمپریچر چیکنگ اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال لازمی ہے تقریب میں شریک ہونے والے ہر فرد کے لیے ماسک کا استعمال بھی لازمی ہے لیکن بہت کم لوگ ماسک پہن رہے ہیں ہال محلکان کا کہنا ہے کہ جب شادی بیاں کا سیزن اروج پر تھا تو ہالز بند کرنے پڑے اور اب کاروبار کھل تو گیا ہے مگر منافع بخش نہیں ایس او پیس کی وجہ سے ہمیں کافی ہماری سٹرنٹھ ریڈیوز ہمیں کرنی پڑتی ہے اگر ہماری ایٹ ہنڈڈ ہے تو اس پہ ففٹی پرسنٹ ہم فور ہنڈڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں لوگوں کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ ایس او پیس کی مطابق آئیں کچھ لوگ ہیلتھ کانشیس بھی ہیں کووڈ کی وجہ سے کا ہی نہیں اس کاروبار سے جڑے لاکھوں دیگر افراد کا روزگار بھی بحال ہو گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف شادی ہالز بلکہ اس کے ساتھ منسلک دیگر کاروبار بھی شدید متاثر ہوئے تھے اب چھے ماہ بعد حکومتی اجازت ملنے کے بعد کاروباری ہزار کا کہنا ہے کہ کاروبار کے مکمل بحال ہونے میں اچھا خاصہ وقت لگے گا ابو بکر امین کی دکان پر رنگ برنگ پھولوں کی بہار ہے مگر گاہک اکہ دکا ہی ہے اور وائرس کی دوسری لہر کا خدشہ اپنی جگہ موجود ہے جیسے پہلے سیزن ہوتا تھا اسی طرح کام نہیں ہے ایک ماہ بعد کام ہوتا ہے وہ بھی اتنا گزارہ نہیں ہے لاتچاہ تب بھی شیٹنی ہوئی دو تین گاڑییں ڈیلی میں آتی تھی پہلے اب کبھی ہفتے میں ایک گاڑی آ جاتی ہے ایک ماہ بعد ایک گاڑی آ جاتی ہے اس طرح سسٹم چل رہا بھی شادی بیا کی تقریبات سے جڑے کاروبار کرنے والوں کو انتظار اس دن کا ہے جب حالات معمول پر ہوں گے اور تقریبات کی رونقیں پھر سے لوٹ آئیں گی تب تک بڑے بڑے ہالز میں مہمانوں کو دور دور بٹھا کر ہی کام چلانا ہوگا تاکہ جرمانہ اور کرونا دونوں سے بچا جا سکے نظر الاسلام فائس اف امریکہ اسلام آباد استمبول کے سعودی سفارت خانے میں خشوک جی کے بہیمانہ قتل کو دو سال ہو گئے انسانی حقوق کے سرگرم کارکون اور امریکی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ انصاف کے لیے لڑی جانے والی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی خشوک جی سعودی شہری ہونے کے ساتھ ساتھ امریکی گرین کارڈ ہولڈر بھی تھے سعودی حکومت کے ناقد سمجھے جانے والے صحافی جمال خشوک جی دو اکتوبر سن دو ہزار اٹھارہ کو ترکی میں واقعی سعودی کانسل خانے میں گئے تھے خفیہ دارے سی آئی اے کے مطابق انہیں وہاں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر قتل کر دیا گیا تھا اس جرم میں آٹھ افراد کو سعودی عرب میں سزا سنائی گئی لیکن شاہی خاندان کی کسی بھی فرد کو جواب دن نہیں ٹھیرایا گیا تھا واشنگٹن پوسٹ کے معروف صحافی باب وڈورڈ اپنی نئی کتاب ریج میں لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ریکارڈنگز ہیں کہ جب انہوں نے صدر ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جمال خشوک جی کے قتل میں سعودی ولی اہد کا کوئی ہاتھ ہے تو انہوں نے شیخی بگھارتے ہوئے کہا تھا کہ میں کانگریس کو منانے میں کامیاب رہا کہ سعودی ولی اہد کو اس مسئلے سے دور رکھا جائے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلسٹ کے شریف منصور نے بتایا کہ اسے دنیا بھر میں آمروں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ جواب دے نہیں تھیرائے جا سکتے سرد ٹرمپ کی اس ٹیپ سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے بزاتے خود سعودی ولی اہد کو جواب دہی سے بچایا ہے اور یہ قدم شہزادہ محمد بن سلمان کو کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت دینے کے مترادف ہے اور اس قدم کی امریکی کانگریس انٹیلیجنس کمیٹی اور امریکی اداروں کی جانب سے مضمت کی ضرورت ہے سادر ڈانلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو خشوگ جی کی قتل کی مضمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سعودی عرب امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے بعض امریکی قانون ساز قتل کے خلاف امریکہ کی جانب سے ناکافے اقدام اور سعودی عرب میں انسانی حقوق کی دیگر خلاف فرضیوں پر خدشات کا اظہار کرتے ہیں جمال خشوگ جی کے قتل کے بدلے سعودیوں کو امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ مسکراتی ہوئی تصویرے کے چھوانے کا موقع ملا بعض کا خیال ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا امریکہ نے جمال خشوگ جی کو خطرے سے آگاہ کیا تھا جس نقطے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکی حکومت اس بات سے آگاہ تھی کہ جمال خشوگ جی کی زندگی کو خطرہ لاحب تھا اور اس لئے اس کی حفاظت کے لئے کیا کیا خوفی ایجنسی کی حتمی ریپورٹ میں ایسی کوئی معلومات ہیں جن سے زائر ہوتا ہو کہ انہوں نے جمال خشوگ جی کو خطرے سے خبردار کیا تھا میرے خیال میں صاف کے مسئول میں یہ نقطہ سب سے اہم ہے اقوام متحدہ کی خصوصی تحقیقار کی ریپورٹ کے مطابق جمال خشوگ جی کے سوچے سمجھے قتل کے لئے سعودی حکومت زمدار ہے سنڈی سین کے ساتھ سادیہ زبرانجھا ووائز آف امریکہ کرونا وائرس کی عالمی وباہ نے دنیا بھر میں سبھی کاروباری شعبوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے لیکن کھانے پینے سے منسلک کئی کاروباروں نے ترقی کی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ بھارت جہاں کرونا وائرس سے مطالق صورتحال تشویشناک ہے ایک انڈور فارم کیسے پھل پھول رہا ہے سلات کے سبس پتوں اور جڑی بوٹیوں کی قطاریں ایک غیر متوقع جگہ پر پھل پھول رہی ہیں نئی ڈہلی کے ایک مصروف بازار کے بیچ ایک بند کمرے میں ہیمانشو اگروال اور ان کی والدہ نے چھ مہینے پہلے ہی ہائیڈروپانک یا مٹی اور خات کے بغیر کاشتکاری کے نائن گروورز نامی کاروبار کا آغاز کیا تھا ان کے بزنس شروع کرنے کے ایک دن بعد ہی بھارت نے کرونا وائرس کے باعث ملک میں کاروباری بندیش شروع کی جس کی وجہ سے ہیمانشو اور ان کی والدہ کافی پریشان ہوئے لیکن حیرت انگیز طور پر یہ لوگ ڈاؤن ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا لوگ ڈاؤن کے دوران خاص طور پر دگاندار اچھی پیداوار حاصل کرنا چاہ رہے تھے انہیں بنیادی ضروریات کی اشیاء بھی نہیں مل رہی تھی اس کے بارے اقسم انہیں تازہ پیداوار فرام کر رہے تھے جس کی کٹائی اسی دن ہوتی تھی بھارت میں ہائیڈروپانک کاشتکاری کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ زیادت اور صارفین کیڑے ماردوا کے بغیر پیدا کی گئی خوراک کا مطالبہ کر رہے ہیں اس طریقے سے پانی میں نمکیات ملا کے اور بغیر مٹی کے پودے اگائے جاتے ہیں اور ان کی جڑیں سفید رہتی ہیں ہم پودوں کے لیے بہترین ماحول پیدا کرتے ہیں ہم انہیں وہ سب کچھ دے رہے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے جیسے درجہ حرارت، نمی، ہوا کا میار ہم ان کی ہر طرح سے نگرانی کر رہے ہیں تاکہ وہ بہترین نتائج دیں جراسیم سے پاک ماحول میں مقامی طور پر اگنے والی سبزیوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ لوگ وائرس لگنے سے فکر مند ہیں اور صحت بخشت غذا پر توجہ دے رہے ہیں دہلی کے ایک متمول علاقے کی مارکٹ میں سلات بیشنے والی ایک دکان نے دیکھا کہ اگرچہ ہائیڈروپانک اجناس کی زیادہ قیمتیں کچھ خریداروں کی حسلہ شکنی کرتی ہیں ان کی مانگ بڑھ رہی ہے کوویڈ کے چکر میں ابھی لوگ گرینز پر زیادہ سوچ ہو گئے ہیں تو امیونٹی لیول کے لیے جو بھی ہے اور لوگ آئیکل ڈائیٹ کانشنس بھی ہو گئے ہیں کہ نیوٹریشیس فوڈ کھایا جائے تو ایزے محول کے حساب سے وہ یہ چیزیں ہماری زیادہ سیل ہو رہی ہیں ابھی تو ہائیڈروپانک اگر ہو جائے تو وہ پھر زیادہ اس کو ڈیمائن رکھتے ہیں ہیمانشو اگر وال کی والدہ کے لیے جو ایک گھریلو خاتون تھی پودوں کو اس طرح اگانا ان کے لیے تشفی کا باعث ہے شہر کے وسط میں واقع اگر وال خاندان کے اس منصوبے نے اس سابق کورپرٹ ملازم کو ایک نیا اعزاز دیا ہے میں کہوں گا کہ یہ ایک نیا پیشہ ہے اربن فارمر دراصل ایک بہت اچھا نام ہے اور اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی جڑوں کی طرف واپس آ چکے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا اور جب وہ تازہ سبزیوں سے بھرے ڈبے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہیں تو انہیں اور ان کی والدہ کی اس امید میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہائیڈروپانک کشکاری شہری آبادیوں کو زیادہ مقامی پہداوار میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے انجنہ پس ریچہ کے ساتھ امران جدون وائس آف امریکہ یہ تھا آج کا ویو تری سکسٹی سٹے سیف اور اس پروگرام پر فیڈبیک دینے کے لیے اور اس کے علاوہ امریکی الیکشنز کے حوالے سے مزید معلومات جاننے کے لیے آپ آسکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج فیس بک ناٹ کام سلیش ویو اے اردو پر ٹویٹر اور انسٹرگرام پہ ہمارا ہینل ہے ایٹ اردو ویو اے نفتہ کے لیے اتنا ہی اصول اللہ قالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی